بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی کپڑا بننے کا کام کیا کرتا تھا اس کی بیوی بنی اسرائیل کے تمام عورتوں سے زیادہ حسین اور جمیل تھی جب اس کے حسن کی شہرت اس وقت کے ایک بادشاہ تک پہنچی تو اس نے ایک بڑھیا کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ اس کے پاس جائیں اور اسے اس کے خاون کے خلاب کر دیں بڑھیا حس بہدایت اس کے پاس پہنچی اور بولی اے عورت میں بادشاہ کی جانب سے آئی ہوں اس نے پیغام بیجا ہے کہ تو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ایک کپڑا بننے والے کے پاس کیوں پڑی ہے اگر تو ہمارے پاس ہوتی ہم تجھے سونے سے لاد دیتے تجھے ریشم پہناتے اور بے شمار نوکر چاکر تیری خدمت کے لیے مقرر کرتے ان باتوں نے عورت کے دل پر گہرہ اثر کیا اور وہ اپنے شوہر سے بدزن ہو گئی نتیجتن شوہر کے خدمت کرنا بالکل چھوڑ دی اور رویہ تبدیل کر لیا جب شوہر اس سے وجہ دریافت کرتا تو بد اخلاقی سے جواب دیتی آخر کار اس نیک شخص نے انتہائی دلبرداشتہ ہو کر اسے طلاق دے دی عورت نے چھٹکارا پاتے ہی بادشاہ سے شادی رچالی جب بادشاہ مصحری مگیا اور پردے چھوڑ دیئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے بادشاہ اور عورت دونوں اندے ہو گئے بادشاہ نے چاہا کہ اسے چھو کر دیکھ لے لیکن یہ سوچتے ہی اس کا ہاتھ خوشک ہو گیا عورت نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ بھی سوک گیا پھر ان دونوں کو گونگا بہرہ کر دیا گیا اور ان کی شہوت مٹا دی گئی جب صبح پردے ہٹائے گئے تو یہ دونوں اندے بہرے اور گونگے پائے گئے ان کا یہ معاملہ اس زمانے کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں عرص کی تو جواب ملا کہ میں ان کو کبھی معاف نہ کروں گا کیا یہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کپڑا بننے والے کے ساتھ کیا میں اسے دیکھ نہیں رہا تھا اللہ 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 اللہ